اللہم صل على محمد وآل محمد ایام اعظا تیزی سے گزارتے جا رہے ہیں اور مدرس میں پڑھنے والی طالبات کی ایک اچھی تعداد مجالت بھی پڑھ رہی ہے کچھ باتیں ایسی ضروری ہیں بتانی ان خواتین کے لیے جو مجلسیں پڑھ رہی ہیں اور یقینا جو نہیں پڑھ رہی ہیں ان کو مجلسیں پڑھنا ہے اور یہاں آنے کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہے صرف اپنی ذاتی کی اصلاح نہیں کرنی وہ تو ظاہر ہے کہ آپ کو گیاں سے کیسٹس لے کر بھی کوشش کر سکتا ہے کتابے پڑھ کر بھی کر سکتا ہے لیکن مدرسے میں باقاعدہ آنا اور ایک مشنری جذبے کے تحت علم حاصل کرنا یہ یقینا ایک بہت بڑی عبادت ہے اچھا اب اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی ایام اعظا شروع ہوئے اور خواتین کی خاص طور پر مہت بڑی تعداد جو بلا مبالغہ ہزاروں میں ہوگی اس نے اگدم سے مجلسے پڑھنا شروع کر دیں اچھا اب مسئلہ یہ ہے اس کے اندر کے مجالس اس کے اندر کچھ ایسی فنی نکات اور باریکیاں ایسی ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری اور اگر آپ نے اس کا خیال نہیں کیا تو ٹھیک ہے آپ نے ایک سکرپٹ تیار کیا ہوا ہے آپ نے ایک مجلس یاد کی ہوئی ہے مجلس بنائی ہوئی ہے اس کے اندر بہت ساری غلطیاں ہوں بھی جس کی اصلاح کرنا ضروری ہے ابھی میں شروع میں آپ کو تقریباً یا بیس پچیس جو کسی بھی مقرر کے اندر جو عیب پائے جاتے ہیں ان کی نشاندہی ہوگی اور اس کے بعد ایک اچھا خطیب بننے کے یا اچھی خطیبہ بننے کے یا اچھی زاکرہ بننے کے کچھ انستے ہیں وہ آپ کے فدمت میں ارز کیا جائیں گے سب سے پہلے ایک سوال یہ اگرے گا کہ بھئی آپ اس موضوع پر گفتوک کہتے کر رہے ہیں یقیناً اس کے اوپر گفتوک کسی ایسے شخص کو کرنی چاہیے اس پر گفتوک کسی ایسے شخص کو کرنی چاہیے کہ جو کہ جو خود بہت بڑا خطیب ہو تو دیکھئے کھانے پر تنقید کرنے کے لیے آدمی کا باورتی ہونا ضروری نہیں ضروری نہیں کہ مثلا ہم یہ کہیں کہ یہ کھانا اچھا ہے اچھا نہیں ہے تو ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ خود بہت بڑا خط ہو وہی تنقید کر رہے ہیں ایسی بات نہیں اچھا اب اس کے اندر ایک بات آپ کو خیال رکھنا ہے سب سے پہلے کہ جو مدرسے میں آپ تعلیم حاصل کر رہی ہیں بلکل الگ چیز ہیں اور فن خطابت ایک بلکل الگ چیز ان دونوں کا آپس میں کوئی رکھ نہیں ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص بہت زیادہ علم رکھتا ہو تو وہ بہت بڑا خطیب بھی ہو بلکل بھی یہ چیز ضروری نہیں بلکہ عام طور پر اس کے برعکس ہی دیکھا گیا ہے بہت کم ایسا ہمیں نظر آتا ہے کہ جس کے اندر علم بھی اتنہ ہی زیادہ موجود ہو اور فن خطابت بھی اس کے اندر بدرجہ اتم پائے جاتا ہو سوائے چند ایک ایکسپشنز ہیں اس کے اندر لیکن عام طور پر آپ دیکھتی ہیں کہ جو بہت بڑے بڑے ذاکر اور ذاکرات ہیں ان کا علم مقام اتنا نہیں اور جو بہت بڑے قریب الاجتہاد یا مجتہدین ان کے پاس اتنا فن تقریر اور فتابت نہیں کوشش آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ اپنے اندر یہ دونوں چیزوں کو جمع کریں سونے پر سوہاڑا ہو جائے گئی اور یقیناً بہت ہی بہترین میں ایک جمعہ اس کے اندر اور کہوں ابھی جتنے بھی ہماری گستگو ہوگی اس کے اندر آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے ہم کوئی آپ کو پروفیشنل خطیف یا ذاکرہ بنانا چاہتے ہیں اس میں اللہ اور قلوس اور اخلاص کی بہت کم چیزیں اس کے اندر آپ آئیں گے لیکن بحیثیت فن کیونکہ فن نے تقریر ایک آرٹ ہے ایک فن ہے اس کے اپنی کوئی ضروریات ہیں وہ آپ کو پوری کرنے پڑیں گے اچھا آپ دیکھئے ایک چیز میں جو جمعہ کہنے جا رہا ہم یہ تھوڑا سا نسبتا سقیل ہو جائے گا ایک کیس ہوتی ہے مقصود بز ذات اور ایک ہوتی ہے موقوف علیہ کیونکہ بہترحال دینی طالبات ہیں ان کو ان اس طلاحات سے بھی واقعیت ہونی چاہیئے ایک ہے مقصود بز ذات یعنی جو آپ کا ٹارگٹ کیا ہے آپ کیا چیز اچیز کرنا چاہتی ہیں وہ ہے خوشنوبیہ پروردگار محمد و آل محمد کے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ان مجالش کے ذریعے یہ ہے مقصود بز ذات لیکن پیغامہ پہنچائیں گی کیسے لوگوں کے اندر اثرات پیدا کریں گی کیسے اپنے علم کو لوگوں میں منتقل کریں گی کیسے یہ چیز کہلاتی ہے موقوف علیہ مقصود بز ذات یقیناً آپ کو دین محمد و آل محمد کی ترویز و تبلیغ ہونا چاہیے خوشنوبیہ پروردگار ہونا چاہیے لیکن یہ چیز حاصل کیسے ہوگی اس کے لئے آپ کے پاس فنے خطابت ہونا چاہیے تو وہ دو چیزیں بالکل الگ الگ ہیں ایک ہے مقصود بز ذات اس سے ہم ابھی فی الحال ڈسکس نہیں کر رہے ایک ہے موقوف علیہ جب تک فنے تقریر اچھا نہیں آئے گا لوگوں کے دل پر آپ کی بات اثر نہیں کرے گی اس میں اثر کیسے پیدا کیا جائے گا انداز کیسے ہوگا طریقہ کارس کے اندر کیا ہوگا بس یہ ہی ہماری ابھی بخصوبہ آکے چل کر ہونے والی اچھا آپ دیکھیں اس کے اندر خاص خاص بات یہ ہے کہ مجلسے پڑھنا لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہ کوئی بہت مشکل کام ہے جبکہ جو محققین ہیں سلسلے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ اچھی مجلسے پڑھنا ایک کٹی ہو پتن کی معنی جو اس کو لوٹ لے گا وہ اس کو اڑا سکتا یہ بات آپ یاد رکھی اس میں کسی عمر کی بھی کوئی قید نہیں اگرچہ سب سے بہتر یہی ہے جوابی ہم آگے جل کر ڈسکس کریں گے کہ بچپن یہ سے ہی اس کی افتداد کروا دی جائے اچھے جتنے بھی مقررین ہوتے ہیں وہ سکول لیبل سے اور بچپن سے وہ تقریریں کرتے ہوئے آگے جاتے ہیں لیکن بہرحال کہنا یہ ہے لوگوں کا جو ذرا اس پن کو کچھ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے عمر کی بھی کوئی قید نہیں بلکہ بعض اوقات پچاس سے اوپر کی عمر کے افراہات اس کو بہت اچھے دریضت سے حاصل کر سکتی ہیں اچھا اب ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے سب سے پہلے جیسے اب یہ میں نے کوئی شروع نہیں کی اس موضوع دی کہ آپ بننا کیا چاہ رہیں دیکھیں بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری ذاکرات وہ مسائل فضلی انہوں نے بیان کرنے شروع پر دی جبکہ اس پر اتنا عبور نہیں ہوتا انہوں اچھا جب وہ مسائل کے بعد لوگوں سے سوال جواب کرتے ہیں تو وہ فرز جاتی ہیں پھر کہتی ہیں کہ ہم کو عالمہ تھوڑی ہم تو ذاکرہ وہ نہیں وہ چھکر مرگ والی جو مثال ہے کہ اس سے کہا اس کے پر سامان لادا گیا تو پین لگا میں کوئی ایسا جانور تھوڑی ہوں جس پر سامان لادا جائے میں تو پرندہ ہوں اور جب اس سے کہا گیا کہ تم پرندے ہو تو اڑو تو کہنے لگا میں اڑنے والا پرندہ تھوڑی تو اب یہ اس قسم کی جو بات ہے کہ آپ تو سب سے پہلے یہ تائین کریں کہ آپ کیا بننا چاہ رہے ہیں آپ صرف ایک سمپل ذاکرہ بننا چاہتی ہیں یا آپ ایک مبلغہ بننا چاہتی ہیں مبلغہ بننے کے لیے تماحقہ ہو صحیح علم حاصل کرنا پڑے گا البتہ ایک اچھی ذاکرہ جس کا اس کو محرم کے اندر کچھ مجالے سوغیرہ پڑھنا ہو اسکرپٹ والی رٹی رٹائی تو وہ تو کوئی بھی شخص پڑھ سکتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے اچھا اب وہ سب سے پہلے تقریباً 20, 22, 25 کے قریب کچھ ایسی غلطیاں اور ایک لحاظ سے کہا جائے جو مفررین کے اندر عیب ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم غلطیوں کو ڈسکس کرتے ہیں جو عام طور پر ذاکرات خاص طور پر یہ ذاکرین کر رہے ہیں پھر اس کے بعد تقریباً 40, 40 ایسے نصفے ہیں کہ جس سے کوئی بھی شخص اچھا فتیو اور مولجز بن سکتا ہے فن خطابت کی حوالے سے بھی میں بات کروں سب سے پہلی غلطی غلطی نمبر ایک وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی مجلسیں پڑھنی کیسے سیکھیں بس مجلسیں پڑھنا شروع کرنے شروع کرتے ہیں ایک مجلس دو مجلس پانچ دس پندرہ بیس پچاس یہاں تک کہ آپ کو خودی مجلسیں پڑھنی آ جائیں یہ بالکل غلط طریقہ دیکھیں عام طرف ہو یہی رہا ہے اقدم سے جو برساتی لوگ نکل آتی ہیں اس کے اندر اس طریقے سے بقرائز میں پسائی وغیرہ نکلتے ہیں اس طریقے سے داران ہماری ذاکرات بھی اگل آتی ہیں بہت اچھے خدمت بحال انجام دے رہی ہیں جہاں کئی بھی ہے لیکن ایک انتو اس لحاظ سے بھی ایڈیوگیٹ کرنا ضروری ہے فن خطابت کے حوالے سے ذمہ داریوں کے اوپر ہم بہت زیادہ جس کس نہیں کریں گے وہ آپ کو اکثر مقامات سے گاہے بگاہے مختلف علامہ جو یہاں پہ آ رہے ہیں آپ کو ذمہ داریوں سے آگاہ کرتے رہے ہیں تو سب سے پہلی جو غلطی یہ ہے کہ مجلسیں پڑھنا شروع کر دیجئے یہاں تک کہ آپ کو مجلسیں پڑھنا آ جائیں گے یہ بات یاد رکھئے کہ جو سامعین ہیں نا یہ ہمیشہ اچھی مجلس سننے کے لئے آتے ہیں یہ سختہ مشک بننے کے لئے نہیں آتے ہیں یہ آپ بات دماغ میں رکھئے گا ان کے دل میں ایک فیصد بھی پڑھنے والے کے لئے رحم نہیں ہوتا یعنی یہ کوئی آپ کو ریایت دینے کو تیار نہیں ہوتے مجلس پڑھنے کے لئے کہ بھئی ابھی تو نو آموز ہیں اب یہ پریکٹس کر رہے ہیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ اپنی بہتری لے آئیں گے لیں لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اچھی مجلس سننا ہے کہا جاتا ہے کہ جو سامعین جتنے ہوتے ہیں نا یہ سرکش گھوڑے کی معنید ہوتے ہیں جو ہمیشہ اپنے سوار کو اپنی پیٹے سے پھیکنے کے چکر میں رہتا ہے اب اگر کوئی شاہ صاحب یہ مبتدی حضرات جو جنہوں نے نئی نئی مجلس پڑھنا شروع کی ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اپنی سادہ لوہی میں انہوں نے سرکش گھوڑے کو منتخب کیا گھوڑ سواری کے لئے تو یہ تو نتیجہ ہوتا ہے کہ جب وہ پڑھنا شروع کرتا ہے جائرہ کہ ریفائن نہیں ہوتا مجالس میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک دو دفعہ لوگ ان سے مجلسیں پڑھواتے ہیں اور ان کو آگے مجلسیں پڑھنے کی نوبت ہی نہیں آتی کیونکہ ان سے کوئی جبار آکے رجوع ہی نہیں کرتا لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں پھر چالیس پچاس زیادہ مجلسیں پڑھواتے ہیں پھر یہ خود ہی بہتر ہو جائیں گے نہیں ان کو پہلے ہی دن جو اپنے گھر میں انعقاد مجلس کرا رہا ہے اس کو بہترین مجلس چاہیے فنے خطابت کے حوالے سے بھی میٹر کے حوالے سے ہم ہم بیتنا زیادہ ڈسکس نہیں کر رہے میں بھی صرف فنے خطابت کے حوالے سے ڈسکس کر رہا ہوں تو اس میں اصل طریقہ تو بھی آگے چل کر آنے والا ہے کہ پھر حقیق بنے کیسے تو اس میں طریقہ کار بہرحال ابھی میں سے تک اشارہ کرتا ہوں کہ ایک سال دو سال کم سے کم وہ سلسل مشک اور پریکٹس بہترین قسم بھی مجلس پڑھنے کی کی جائے اور پھر ایک دم سے مارکٹ میں اس شخصیت کو لے آیا جائے پہلی مجلسی وہ دھوہ دھار پڑے دیکھیں وہی میں بار بار کہنا ہوں میں میں دوبارہ نہیں کہوں گا یہ جملہ کہ یہ فلوس اخلاص اور یہ یہ سب چیزیں ابھی میں فنے خطابت کے حوالے سے میں بھی بات کر رہا ہوں تو وہ ایک الگ چیز ہے جس کا آگے چل کے تذکر آنے والا ہے ابھی تو ایسا لگے گا جیسے میں بلکل پروفیشنل ذاکرہ لوگوں کو بنانے کے لئے کوئی تقرور کر رہا ہوں اچھا دوسری جو سب سے بڑی غلطی ہوتی آج تک ہم نے کسی ذاکر کو یا ذاکرہ کو نہیں دیکھا کہ اس نے فنے تقریب سیپنے کے لئے کسی استاد کا حتمام کیا یہ دوسری بڑی غلطی اچھا استاد کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بڑا نابغہر وزگار ہو فنے خطابت میں اور اس سے بڑھ کر کوئی خطابت میں اس کا ثانی نہ رکھتا ہو نہیں یہ ضروری نہیں ہر وہ کوئی بھی شخص جس میں خوب ساری مجلسیں سنی ہوئی ہوں کسی کو بھی ایسا اور وہ تھوڑے سی نکات اور بارکیوں سے واقف ہو اس کو استاد کے طور پر مقرر کرنا یہ بہت ضروری الفاظ کی ادائیگی کیسے کرنی ہے کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا ہے اور جو آپ کو مختلف چیزوں کی چیزیں بتائے گا ایک استاد کی دوسری بڑی غلطی استاد کے بغیر مجلسیں پڑھنا شروع کر دینا اس سے مجلسیں تو آپ پڑھنیں گی آپ کو مجلسیں مل بھی جائیں گی لیکن جو ایک ہائی کیلبر ابھی تک مجھے کوئی ایسی ذاکرہ کم سے کم نظر نہیں آئی کہ جو فن خطابت کے یعنی جو باقیتہ فنی باریکی ہیں ان سے واقف ہو اور وہ جس طرح بڑے لیول کے ٹاک کے ذاکرین مثلا مردوں کے اندر گزرے ہیں اور ابھی بھی موجود ہیں ان کے لیول کے اوپر کوئی آئی ہو اس کی ایک وجہ یہی کہ بحال کوئی استاد نہیں ہوتا تو اس وجہ سے یہ مسئلہ پر اشارتا ہے تیسری ایک جو غلطی ہے ابھی میں سے وہ غلطیوں کی چین دیکھ کے نشان نہیں تاکہ اس کے بعد پھر نقاط بیان کروں گا تو آپ کو آسانی ہوگا وہ یہی کہ دیکھیں یہ مجلسیں پڑھنا اور بہترین فنی خطابت آنا اس میں غلطی ہوتی ہے کہ لوگ کوئی دو چار پانچ دس مجلسیں پڑھیں کوئی ایسا خاطر خواہ نتیجہ برامت نہیں ہوتا تو وہ چھوڑ بیٹھیں کمی ہے استقامت یہ بہت بڑی غلطی ہے دیکھیں آپ کو اگر تناور کوئی درخت کٹنا ہے تو آپ کلہڑی کا کیا ایک وار صرف کر دینا کافی ہوگا کتنے آپ کو وار اس کے بعد کرنے پڑھیں گے سو دوسو تین سو چار سو پانچ سو پھر کہیں جا کے اور ایک ہی جگہ پہ مسلسل وار کرتے رہنا تب وہ جا کر کہیں وہ درخت نیچے گرے گا یہ بھی تو یہ اتنا آسان پفن نہیں کہ بس کچھ ہی بہت ہی جلد آپ اس چیز کو حاصل کر لیں یقیناً اس میں جو سب سے زیادہ جو لوگ بیسارٹ ہو جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ استقامت اس کے اندر برقرار نہیں رکھواتے ہیں یہ ایک اور غلطی اچھا اب وہی جو میں نے دیکھی ابھی ایک جملہ کہا تھا کہ لوگ مجلسیں پڑھ پڑھ کر سیکھنا چاہتے ہیں اچھا اس کے لئے کیا سمجھتے ہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ مجلسیں اٹینڈ کریں دیکھیں وہ واقعہ بڑا کسی جگہ میں پڑھ رہا تھا کسی کتاب میں کہ وہ ایک دفعہ پنجاب میں جو دریائے راوی ہے وہاں پر ایک بہت دلدست قسم کا اس کے اندر توغیانی آگئی ہے اور سیلاب لیکن وہ ایک پول کے اوپر بہت زیادہ مجمع جمع ہو گیا اور لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے بہتنین تیراک اور وہ اپنی تیراکی کا مظاہرہ اس سیلاب والے پانی کے اندر چھلانگ لگا کے کر رہا چھلانگ لگا کے جاتا پیر کے پھر وہاں نکل آتا پھر پول پر سے چھلانگ لگا تھا ان کی دیکھا دیکھی ایک اور صاحب نے بھی چھلانگ لگا دی لوگوں نے دیکھا رہے تو ڈوب رہے ہیں بہرحال کسی طریقے سے بچا کے لائے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا کہا کہ بھائی میں نے سوچا کہ میں نے سویمنگ آتی نہیں میں آج ذرا اس کی ابتدا کر کے دیکھ لیتا ہوں تو اب انہوں نے دیکھئے کہ انہوں نے میدان کونسا منتخب کیا بالکل غلط وہ اس بخ ان افراد ان کو چاہیے تھا کہ پہلے وہ ہلکے پانیوں میں کہیں جا کے سویمنگ سیکھتے اور جب ان کو آ جاتی پھر اس میدان کے اندر آتے انہوں نے ڈاریکٹ کیا کیا کہ اس راوی کے اندر چلانگ لگا دی تو نتیجہ کیا ہوا نتیجہ وہ یہ ہوا کہ اس کو پھر ڈوبنا ہی ہے تو دیکھیں یہ بات یاد رکھی کہ جس وقت مجلی سے ازا منفض ہو رہی ہوتی تو ایک لحاظ سے اس حطیب اور ذاکر کے لیے اپنے فن کے مظاہرے کا میدان ہوتا ہے وہ وہ سیکھنے کی جگہ نہیں ہے جو میں جیسے وہ ہی پل کے اوپر چلانگ لگانا جو پہلے سے سویمنگ جانتا تھا اس کے لیے فن کے مظاہرے کا ایک لحاظ سے میدان تھا اس نے وہاں پہ مظاہرہ کیا لیکن نو آموز آ کر اس کو میدان سمجھ کے وہاں پہ سیکھنا کی کوشش کرے گا تو نہیں وہ پھر نقصان اٹھائے گا تو اس کے اندر ایک بہت ہی اہم اور خصوصی بات میرے لحاظ سے یہ تھی تو یہ اس کے اندر ایک بہت بڑے والا تھی اب لیکن طریقے اگر البتہ آگے چل کے آنے والے ہیں تو وہی مجھے کہنا ہے کہ مسلسل مجلسے پڑھ کے مجلسوں کے ذریعے سیکھنا پڑھ پڑھ کے ریفائن ہونا یہ ایک لحاظ سے غلط طریقہ ہے البتہ پریکٹس کے حوالے سے ٹھیک ہے وہ بھی میں آگے چل کے بزارت کرنے والا ہوں اس کے بعد ایک اور بڑی غلطی جو ہوتی وہ یہ ہے کہ اکثر لو ایک سے زائد چیزوں میں نامور ہونا چاہتی ہیں میں نامور ڈاکٹر بھی ہو جاؤں پلس نامور خطیب بھی ہو جاؤں میں یہ سوچوں کہ میں نامور وکیل بھی بن جاؤں اور نامور خطیب بھی بن جاؤں میں نامور بزنس مہن بھی بن جاؤں اور میں نامور خطیب بھی بن جاؤں یہ ہو نہیں سکتا دو چیزوں میں ناموری پیدا کرنا یہ عادتاً ناممکن ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک چیز میں نامور ہوں اور دوسری شوقوں کے اندر بس گزارا ہوں یہ ہو سکتا لیکن اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ دو چیزوں کے اندر بیک وقت پرفیکٹ ہونا چاہتے ہیں کہ اپنی وہ کسی اور فیلڈ کے اندر بھی پرفیکٹ ہو جائیں اور اس بطور خطیب بھی وہ پرفیکٹ ہو جائیں تو یہ بالکل ایک لحاظت سے اس کو آپ بیوانے کا فور بھی سمجھیں گے تو وہ دونوں ہی چیزوں کے اندر ادھورے رہ جائیں گے تو آپ کو یعنی یہ جو خطیب بننے والا جو معاملہ ہے یہ بہترین ٹاپ کے خطیبہ بننا یہ فلڈ ٹائم جاب اس کے ساتھ کوئی اور چیز چلانا بہت مشکل کام اچھا اب اس کے بعد اگلا عیب جو کسی بھی زاکر یا زاکرہ کے اندر پایا جا سکتا ہے وہ ہے اپنی گفتگو میں سقیل الفاظ استعمال کرنا سقیل اور موٹے موٹے الفاظ تراشی میں بہت ساری ایسی مجالس ہوئیں کہ جو بہتر خواست کے لیے ہو گئیں عوام کے لیے جو ہے عوام کے تو سر پہ سے وہ ساری مجلس مثلاً گزر گئی تو سقیل الفاظ کا استعمال یہ کسی بھی زاکر یا زاکرہ کے لیے یہ ایک لحاظ سے کیونکہ آپ کا مقصد ہے لوگوں تک پیغام حق پہنچے اگر اس کی سمجھ ہی نہیں آئے گا ان الفاظ کی وجہ سے تو آپ کے مجلس پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا اچھا پھر اس کے بعد ایک اور بڑا عیب اس کے اندر خاص طور پر دینی مدارس کی طالبات جو مجلسے پڑھتی ہیں وہ اس کے اندر زیادہ مبتلا ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ سامعین کے عیوب اور نقائص ان کے سامنے وحضے طور پر کر کے بیان کر دیں دیکھئے اس کا بھی ایک خاص طریقہ ہے آپ لیکن بالکل ایک لٹ مارنے والا اندازہ کر افتیار کرنے گی مثلا بے پردگی پر اور بالکل برحیرات لوگوں سے ان کے غلطیوں کو اور عیبوں کو بیان کریں گے ان پر تنس کریں گے تو یہ چیز قبول حق سے لوگوں کے معنی ہو جاتی لوگ اس سے ریپیل ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ آپ کی مثلا کوئی اگر بے پردہ عورت ہے اور آپ بے پردگی کے موضوع پر کوئی اپنے تقریر کر رہی ہیں اور انداز آپ کا ایسا ہے کہ بالکل ڈائریکٹ والا انداز تو ایک دم سے وہ ریپیل ہو جائے گی دلی طور پر آپ سے دور ہٹ جائے گی اور پھر اس کے بعد آپ کی تمام رفتگوز کے لئے بے پار ہو جائے گی اس کی کچھ طریقے ہیں نرمی سے شائستگی سے برحیرات ابھی وہ بھی آکے جل کر آنے والے ہیں کہ آپ کن باتوں کا خیال کریں کہ لوگ ان باتوں کو اور لوگ کو نقائز بیان کرنے ہیں لیکن اس انداز سے نہیں کرنے کہ ان کو بہت زیادہ برا لگے تو پھر لوگ بہرحال اگر ایک دفعہ بھی دلی طور پر اس ذاکر یا ذاکرہ سے دل میں ایک دوری محسوس کریں تو پھر اس کے بعد جتنی بھی وہ پیغامات وہ دے گا وہ ان کے اوپر سے گزر جائیں گے اور وہ قبول حق سے مانے ہو جائیں گے تو یہ بھی ایک لحاظ سے ایک عیب ہے ذاکر یا ذاکرہ کے لئے اگلہ ایک عیب جو تو کسی بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے وہ یہ کہ وہ ذاکر یا ذاکرہ کچھ متنازعہ مسائل چھیڑ دے اپنی تقریب میں جس کے کچھ لوگ قائل ہوں کچھ لوگ قائل نہ ہوں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں وہ بھی ابھی آگے چل کر گفتگو کے اندر خاص طرح مسائل کے اندر اور کچھ فضائل کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں کہ مثلاً ابھی چلیں مثلاً ایک ایک دو کے اشارے کر دیتا ہوں کی جیسے روز آشور مثلاً امام حسین نے ڈیڑھ لاکھ یزیدی افواج کو قتل کیا چند ایک روایتیں ہیں اچھا بہت سارے چیزیں ایسی بھی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے طور پر تحصیل کے بعد دلی طور پر قائل ہو جائیں تو آپ پہنے یہی بات صحیح یہ مجھے بہین کرنی چاہیے جبکہ وہ دوسرا نظریہ رکھنے والے لوگ بھی وہاں پر موجود ہیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ نے متنازعہ مسئلہ چڑھ دیا اس سے کی افتراق اور اختلاف پیدا ہوگا اور کوئی ایسا واجب بھی نہیں تھا اور بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو اتفاقی ہیں لوگوں کی اصلاح ہونی چاہیے آپ کو اس پر جانا چاہیے تھا لیکن مثلاً آپ اس طور پر چلی گئے یا یہ کہ مثلاً کربلا میں پانی موجود تھا تو یہ آپ کے پاس روایت ہاتھ لگ جئے اور اپنے لوگوں میں بہین کر دی تو بہت ساری دیکھی چیزیں ایسی ہیں کہ جو متنازعہ ہیں ان کو آپ رہنے دیجئے اگر کوئی بھی ذاکر یا ذاکرہ اس قسم کے ایسے متنازعہ مسائل کو اٹھاتا ہے تو یہ گلیاز سے ہی اس کا ایک عیب ہے اچھا پھر اس کے بعد خاص طور پر کس مجالی سے ایسی ہیں کہ وہ شروع تو ہو گئی پابندی وقت سے لیکن خاتم ہونے کا ان کے کوئی ٹائم نہیں اس طرح کہا جاتا ہے نا بہت سے ذاکرین کے لئے کہ وہ تقریر گھڑی دیکھ سر شروع کرتے ہیں اور کیلینڈر کے مطابق ختم کرتے ہیں تو ایسا کوئی نہیں ہونا چاہیے ایک دل کو لیکھ آپ کا مقررہ چالیس پیتالیس پچاس منٹ کی جو خواتین کی مجلس ہوتی ہے اس سے زیادہ یہ نہیں کہ مثلا آپ کو بڑا مزہ آ رہا ہے تقریر کرنے میں تو آپ نے ڈیڑھ پونے دو گھنٹے تک مجلس کو پھیل دیا نہیں آپ کو مقررہ وقت کے اندر مجلس کو ختم کر دینا ہوگا کے حوالے سے ہو چاہے وہ خمسہ یا تین مجلسیں یا ایک مجلس کے حوالے سے ہو مضمون کو تشنا چھوڑ دینا یعنی آپ نے مثلا کوئی بھی ایسا موضوع کا انتخاب کیا کہ مثلا چلیں بالفرض غیبت ہے امام میں ہماری ذمہ داریاں کہ عام طور پر دین مدارس کے طالبات اسی قسم کے مجلسے پڑھتی ہیں چلیں آپ نے وہ بیان کرنے شروع کی لیکن کیا ہوا کہ وہ اس کے اندر ایسی مکس پلیٹ ٹائپ کی بنی یعنی موضوع کو تشنا چھوڑ دینا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ بھی مقررتہ ایک ایپ سمجھی جاتی ہے اس کے بعد ایک اگلا ایپ وہ یہ ہے بناوٹی لہجہ بنانا یعنی لوگوں کو الگ سے پتا چلے کہ آپ نے اس کے اندر کوئی بناوٹ کی ہوئی ہے ایک آپ عمومی لہجے جو آپ کا اپنا لہجہ ہے نا اسی کے اندر آپ ریفائنمنٹ لے گا آئیں تقریر کے حوالے لیکن کوئی اور لہجہ آپ بنا لیں بناوٹی یہ ایک لحاظ سے مقرر کا عید ہے اس کو لوگ اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے اس کے بعد اگلا جو ایک غلطی شمال ہوتی ہے اسی بھی ذاکری یا ذاکرہ کے لئے وہ یہ ہے کہ وہ اٹک اٹک کر اور سوچ سوچ کر مجلس پڑے دیکھیں ابھی آگے چل کے میں بیان کروں اکثر لوگ اس کی تردید کرتے ہیں نظر آتے ہیں کہ بھائی آپ کو علم پیدا کرنا چاہیے یہ آپ کو رٹنے کی کیا ضرورت ہے مجلس میں یہ کہوں گا کہ آپ کو پوری پوری مجلس ایک ایک جملہ رٹا ہوا ہونا چاہیے اگر آپ نے مجلس کو رٹا ہوا نہیں تو کبھی بھی فلو آپ کی مجلس کے اندر نہیں آئے گا آپ اٹا کر ٹک کر اور سوچ سوچ کر گفتو کریں گے کبھی بھی آپ مجمع کے اوپر چھانی سکیں گے ایک پل پل ایک train of thoughts آپ کے دماغ میں جو خیالات کی یہ الغار ہوتی ہے اس کے تحت آپ مسلسل جملوں کو عدا کرتی جائیے یہ بھی اگر یہ نہیں کیا تو ایک عیب ہوگا یعنی اٹا کر ٹک کر سوچ کر مجلس پڑھنا اچھا اس کے مقابلے میں ایک اور چیز بھی ہے میں نے سنا ہے کہ مدارس کی بھی جو ذاکرات ہیں ان کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے وہ کیا کہ وہ اتنی تیز رفتاری سے train کی طریقہ سے مجلس پڑھتی ہیں یہ بھی ایک لحاظ عیب ہے بالکل آپ کو ایک balance ہوکے مجلس پڑھنا ہے نہ اتنی سوست ہو کر اور نہ ہی بغیر قومیں اور full stop یعنی بس آپ پڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں ایک train کی طرح سے وہ بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اچھا پھر اس کے بعد ایک غلطی اور یہ ہوتی ہے ابھی صرف غلطیوں میں میں نشاندہ ہی کرتا جا رہا ہوں یہ غلطی ہی ہوتی ہے کہ انتہائی کم آواز میں مجلس پڑھنا یا کم سے کم اس کا ابتدائی دس پندرہ منٹ کا جو پیریٹ ہوتا ہے اس کو بہت کم آواز میں اس کی ابتدائی کرنا یہ بھی غلط ہے نہ تو ظاہر ہے کہ اتنی کان کھار دینے والی آواز ہو جس میں آپ کے سامنے لاؤڈ سپیکر ہٹا لیا جائے نہ اتنی زیادہ کم ہو کہ لاؤڈ سپیکر سے بھی ہر شخص کو آواز نہیں پہنچ رہی یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ذاکر وہ بس اپنی شروع کر دیتے ہیں چاہے کسی کو آواز جاری ہوئے نہ جاری ہوئے یہ نہیں ہونا چاہیے اچھا اس کے بعد کچھ آپ مجھے ذاکر آپ کو تو نہیں بتا لیں کس ذاکرین ایسے ہیں کہ مثلا وہ خطبہ پڑھتے وہ یا مجلس پڑھتے وہ زیادہ سامنین کی طرف اپنے چہرے کو کرنے کے بجائے مثلا چھت کو یا دیوار کی طرف دیکھ کے مجلس پڑھتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اگر البتہ بتا نہیں کہ ہماتین میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اگلہ ایک عیب یہ بھی ہے کسی بھی ذاکر یا ذاکرہ میں کہ وہ اپنا کوئی تکیہ کلام بار بار ریپیٹ کرے سمجھ گئے نا آپ بات آگئی نا مثلا آپ کی سمجھ کہ کوئی بھی اس طرح کا کوئی بھی جملہ اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے چیزیں آپ ایک کی جملے کو کئی مرتبہ ریپیٹ کرتی ہیں تو ایک لحاظ سے وہ تکیہ کلام یہ بھی ایک عیب شمار ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی تکیہ کلام نہیں اچھا اب یہ بھی یہ والا مسئلہ میں نے ذاکرین میں تو دیکھا ہے ذاکرات کا بتا نہیں کیونکہ سامنے موجود نہیں ہو سکتے ہم لوگ کہ دوران مجلس مسلسل آفتینیں چڑھانا جبکہ مزید آفتین چڑھنے کی جنجائش براقی نہ رہی ہے اب یہ بھی ایک مسئلہ ہو جاتا ہے تو یہ سب چیزیں اس طرح سے کرنا یہ اتنا اچھا شمار نہیں ہوتا پھر اس کے بعد ایک اور جو عیب ہے ایک لحاظ سے وہ یہ ہے کہ آیات اور احادیث کا غلط تلفز یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ جب بھی آپ کبھی مجلس پڑھتی ہیں خاص طور پر خطبہ اکثر جو کچھ علم رکھنے والے افراد ہیں وہ پوری مجلس کا اندازہ صرف خطبے کے طریقے جو آپ نے جس طریقے سے تلفز اختیار کیے اس سے آپ کی علمی قابلیت کا اندازہ لگا لیتی تو عام طور پر یہ غلطی تلفز کی ادائیگی کے اندر غلطیاں یہ خواتین ذاکرات میں بہت زیادہ ہیں تو ایک پوز اس کا آپ کو خیال کرنا ہے دوسری ایک اور چیز آیات اور احادیث کا غلط ترجمہ مثلاً کسی جگہ سے انہوں نے ترجمہ کسی تقریر کا سنکر اتارا ہوا ہے اور وہی انہوں نے مجلس رٹ لی تو اس کا بھی میں آگے چل کے آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ آپ کو یہ سب چیزیں کم سے کم جو آیت آپ سرنائے میں کلام میں قرار دیں اس کی تفسیر اور اچھی طریقہ سے قرآن سے باقاعدہ اس کو آپ پڑھنے پہلے ترجمہ کے ساتھ اس کے بعد ایک اور عیب جو سب سے زیادہ ذاکرین اور ان کے اندر ہو گیا ہے جس کی امیں آگے چل کے تو جو واقعہ جو دون میں آپ کی پیش کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ واقعہ کربلہ سے متعلق غلط واقعات اور غلط مسائب پڑھنے یہ ایک بہت بڑا حتیٰ کہ جو آیت اللہ محدث نوری انہوں نے باقاعدہ امام پر فرضی واقعات لوگوں کو رولانے کے لئے امام کے مسائب پر ایک اور مسئبت شمار کیا تو ٹھیک ہے کہ امام کے پر بہت ساری مسئبتیں آئیں ہیں لیکن یہ ایک اور مسئبت ہے ایک لحاظ سے اچھا اس کی میں ابھی آگے چل کر آپ کو کچھ مثالیں بھی دوں گا لیکن ابھی صرف ایب کیونکہ بیان ہو رہے ہیں اور نو قائد اگلا نقص جو کسی بھی ذاکرہ کے اندر پائے جا سکتا ہے وہ یہ کہ ہر دفعہ تقدیر سے پہلے گھبرہت ہونا حتیٰ کہ یعنی بہت معروف ایک ذاکرہ جو ٹی وی پہ بھی ایک سر آتی ہیں ان تک کا ایک انٹرویو میں پڑھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں میں تیس چیلیس سال سے مسلسل مجالی سے خطاب کر رہی ہوں لیکن ہر دفعہ جب بھی مجھے بلائے جاتے کہ آئیے آگر خطاب کر رہی ہیں آگر مجلس تدائی طور پر مجھے بہت بڑی گھبرہت ہوگی اور پھر اس کے بعد آرفتہ رفتہ وہ خیر کم ہو جاتی ہے اس کا بہرحال ایک طریقہ یہ آپ دماغ میں رکھیں کہ جب بھی کبھی آپ کو ایسی گھبرہت ہونے لگے بلکل اپتضا میں تو آپ دو تین بہت لمبے لمبے گہرے سانس لے لیں یہ میں آپ کو واقعی ایک اچھا طریقہ بتا رہا ہوں اکلیاسک بریٹنگ ایکسرسائز ہے آپ بہت دو تین لمبے لمبے گہرے سانس لے لیں تو آپ کی وہ انزائیٹی اور یہ جو گھبرہت ہے یہ دور ہو جائے گی اور اس دوران آپ چاہیں تو مقرر سالوات کندر حاضرین کو لگائے رکھیں اچھا پھر اس کے بعد اگلا نقص وہ بھی عام طور پر زاگرین کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اپنی بسات سے بڑھ کر کوئی موضوع لے لینا صاحب خانہ نے مثلا کوئی فرمائش کر دی کہ جناب اس موضوع کے پر آج آپ ضرور کوئی اشارت فرمائیے اب وہ ہم کو مثلا آتا واتا ہے نہیں یا مثلا ہم سے پہلے بھی کہہ دیا گا اور ہم نے ہماری بسات سے بڑھ کر تھا وہ موضوع لیکن مثلا ہم نے وہ لے لیا اب ہوگا کیا اس میں کہ آپ اس مضمون کا حق عدہ نہیں کر سکیں گی تو اب نتیجہ کیا ہوگا دیکھیں اس قسم کی یعنی بسات سے بڑھ کر اگر کوئی موضوع لیا تو اس شاگرد کی طریقے سے ہوگا کہ سمجھانا کچھ اور چاہے گا اور نتیجہ کچھ اور بن جائے گا تو کبھی بھی آپ ایسا کوئی مضمون کوشش کریں کہ نہ لیں کہ جو آپ کو فساد ہے اس میں قرآن کی آیت بھی ہے کہ خبردار اپنے آپ کو خلاکت میں نہ ڈالنا تو یہ دیکھیں یہ بھی ایک خلاک ہونے والے مقام ہو جائے گا اور رسول اسلام سے بھی ایک حدیث ہے کہ پیغمبر اسلام ایک دفعہ انہوں نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس کو ظلیل کریں کہا یا رسول اللہ ایک مومن اپنے نفس کو پیسے ظلیل کر سکتا کہاں کر سکتا یتحملو من البلائے لیما لا یوتیفہو ایسی بلائے اپنے سر لے لے جس کو اٹھانے کی اس میں طاقت نہ وہ اپنے نفس کو بے زلیل کر دے گا تو بسات سے بڑھ کر کوئی بھی موضوع لینا یہ پوچش کریں کہ اگر آپ نہیں اس موضوع کا حق ادا کر سکتی تو آپ صاف منع کر دیں کہ اس میں میری پریپریشن نہیں ہے اور اتنی زیادہ مجالے سماؤرم میں پڑھنا پڑھتی ہیں کہ شاید آپ کو اس کی پریپریشن کا ٹائم بھی نہ ملی چیز آئے کا کہ آپ اس موضوع وہ لے لیں اور پھر اس کے اندر پھرز جائیں اس کے بعد ایک اور عید وہ ذرا ایک لیاس اخلاقی طور پر ہو جاتا ہے وہی کہ ہر وقت مفرر یا ذاکر یا ذاکرہ اپنی عزت بنانے کے چکر میں لگا رہتا ہے اس کے دماغ میں مجلس پڑھتے وہ خدا ہدا کا اتنا خیال نہیں رہتا بس کہ میری ایک دھاک لوگوں کے اوپر بیٹھ جائے میری عزت لوگوں کے اندر بن جائے یہ دیکھیں میں نے اس سے پنی اس سے ہٹ کر ایک اور بہرحال ایک اخلاقی غلطی اس کے اندر بیان کر دی ہر وقت اس کو یہ فکر رہے کہ میری مجلس کیسی جا رہی ہے لوگ اسے پسند کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں پسند سے مراد یعنی اس کو اپنی ذات کے حوالے سے یعنی اس کو اتنا زیادہ فکر کہ پیغام حق پر لوگ کتنا عمل کر رہے ہیں تو یہ اگر اس کے اندر کوئی رہا یعنی خدا کی نگاہ میں عزت کی اس کو پہ پر وانی خدا کی نگاہ میں چاہے بیزت کی ہوتی رہے میری اپنی عزت بنی رہے وہ ہے نا تو واقعہ ایک دفعہ ایک دیہاتی ایرانی ایک دفعہ ہندوستان کی سیر کو آ گیا اور وہاں پہ جا کے حلوائی کی دکان پر گیا جسے ایک بات سمجھانے کے لئے اچھے یہ دیکھیں یہ بھی جو طریقہ آپ سنتی جا رہی ہیں کہ میں موضوع سے مطالق ایک ایک مثال اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی ہلکی پھلکی سے کوئی بات اس سے آپ تھوڑا سیکھ لیں یعنی یہ بھی آپ کو مجلس کے سلسلے میں آپ کو یعنی آپ پیغام بھی پہنچا رہی ہیں اور لوگوں کو ہلکے پھلکے انداز دیں تو وہ آیا ایرانی ہندوستان سیر کرنے کے لئے جیب میں تقاف سے پیسے فتم ہوں گے حلوائی کی دکان پر جا کر کھڑا ہو گیا اور مٹھائی اٹھا کے موں میں ڈال لی اب حلوائی نے بھول بجاتے اور تالیاں پٹتے ہو چلیں اب بہرحال ہوئی یہی سزا سزا انہوں نے کارٹی بہرحال لیے اس کے بعد اپنے وطن واپس ہیران آئے اب لوگ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے آقا ہندوستان رکھتا گوہ دی ہندوستان چہت اور ملکہ بتائی کہ آپ ہندوستان سے ہوگر ہیں ہندوستان کیسا ملکہ کہاں ہندوستان پھوگ ملکہ ہلوہ پھوگ مفت سواری مفت سواری مفت مفت دم دم مفت مفت تو کہنے کہ جناب ہلوہ بھی مفت ملتا ہے گدے کی سواری مفت ملتی ہے بچوں بھی سواری مفت ملتی ہے ڈھول مفت ملتی ہے تو اب یہ کیا ہوا جو یہ اپنی بے ذکی کو ساتھ کہ خدا کی نگاہ میں اس کی اقلیاز سے عزت ختم ہو رہی ہے لیکن لوگوں کی نگاہ میں پاپولر ہوتا چلا جا رہا ہے تو ایسی ہی بس مثال ہے اس کی تو آپ کو دماغ میں ضرور اس بات کا خیال رکھی ہے کہ فروردگار عالم کی باہرگاہ میں آپ کی عزت ہونی چاہیے یہ مسائلے فرق بھی چند ایک بیان کر دیتی چون سے میری گزارش ہے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس میں ان کے بھنسنے کے بہت زیادہ امکانات ہو سکتے مثلا کبھی بینکنگ اور کاروبار سے مطالف مسئلہ مجلس میں نہ بتائیں آپ میں اتنی مہارت ابھی نہیں خونس کے ایسے مسائل کو نہ چھیڑیں جس کے اندر آپ خونس جائیں تو لوگوں کے اتنی زیادہ مسئلے اس کے اندر آ جاتے ہیں کہ اگر دس لاٹھ لوگ ہیں تو ان کے دس لاٹھ مسئلے ہیں خونس کے حوالے سے تو اس کے اندر اپنے ایسی بھلا اپنے سر پر لے لینا جبکہ اتنی زیادہ آپ کو اپنے پاس جمع ہو جائے گا کوئی جس طریقے سے کہیں ایک مثال کی ایک شیخی خور رئیس تھے اور بہت شیخیاں مارتے تھے اور لوگ بہرحال ہستے بھی تھے اس کے اوپر لیکن لوگ ان کے شیخیاں سننے بھی جاتے تھے ان کے ملازم بھی رکھا ہوا تھے ان کے ہاں ہرن تک کیا کہ سم سے ہوتا ہوا اس کی پیشانی سے نکل گیا اور لوگ قیقہ مار کے ہس پڑے کہاں اس کی ٹانگ اور سم پیشانی سے نکل گیا تو وہ مسائب جو فوراں بول پڑا جو انہوں نے رکھا ہو تھا جی حضور ہو سکتا ہے اس وقت اپنا سر پھو جا رہا تو آپ کو اس طرح سے بہت ساری باتیں یعنی آپ کو کرنی پڑ جائیں گی یعنی ایک جود بولنے کے لیے جود سے مراد یہ کہ آپ کو جو بھی آپ بات کہہ چکی ہیں اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بہت ساری غلط باتیں بھی کہنا پڑ گی ملہ وائز کاشفی جاتا ہے کہ ایران میں ذاکری کے فن کو کہا جاتا ہے روزہ خوانی روزہ خوانی اس کا نام یوں پڑ ہے کہ ملہ وائز کاشفی نے کتاب مسائد کے اوپر لکھے تھی روزہ تشہدہ کے نام سے اس کتاب کے اوپر اس کتاب کو تمام وہاں کے ذاکرین نے لیا اور کتاب سے پڑ کر مسائد بہن کی اس وجہ سے ان تمام ذاکرین کا نام روزہ خوان ہو گیا وہ اسی روزہ تو شہدہ کی وجہ سے البتہ یہ کتاب ایسی تھی کہ اس پر کچھ علماء ان کے برحال حقوے بھی ہیں لیکن جو مواقع تین علماء ہیں وہ ان کے کافر خلاف ہیں جس میں صرف شہید مردوزہ متحری انہوں نے بہت زیادہ مللہ وائز کاشیفی کو تنقیب کی اب اس سے بھی ایک واقع سے اندازہ ہوتا ہے کہ مللہ وائز کاشیفی ایران کے تھے بلکہ یہ جو ذاکرین کے اندر رسط رولانے کے لئے فرضی واقعات پڑھنا وہ کہتے ہیں کہ مردوزہ متحری کا کہنا ہے کہ اس کی ابتداء اندوستان سے نہیں ہوئی بلکہ ایران سے ہوئی تو بہرحال مللہ وائز کاشیفی ایک دفعہ کوئی کہہ رہے تھے کہ ان کا خود اپنا بہان ہے ہمیں ایک دفعہ ایک مجلس پڑھ رہا تھا اور مجلس کے دوران میں نے ایک نکہ یہ بہن کیا کہ رسول اللہ پر جبریل چھ ہزار مرتبہ نازل ہوئے سرح حاضرین میں ایک شخص پڑھا ہوئے اور یہ بتائی کہ مولا علی پر کتنی دفعہ نازل ہوئے جبریل اب مللہ وائز کاشیفی کہتے ہیں کہ میں یہ سوچنے لگا کہ اگر میں کہوں کہ ان پر نازل نہیں ہوئے تو لوگوں کے بڑھ دیگر جانے کا اندیشہ اور اگر میں کوئی عدد بتاؤں اتنی دفعہ تو لوگ پوچھیں کہ دلیل کیا ہے کونسی روایت میں آپ نے پڑھا تو کہ فورا میرے دماغ میں ترقیب آگی اچھا اب دیکھیں یہ چیزیں کیا ہے ایک بات اگر وہ ملہ وائز کاشفی کہہ دیتے کہ مجھے چیز نہیں پتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہنے لے گئے کہ جی میں نے جواب دیا لوگوں کو رسول اللہ پر جبریل چھ ہزار مرتبہ نازل ہوئے اور مولا علی پر بارہ ہزار مرتبہ نازل اور وہ ہوا شہر میں انسان ایک دفعہ داخل ہوتا ہے درواز دو مرتبہ جانا پڑتا ہے تو لہذا ان پر بارہ ہزار مرتبہ تو اب دیکھی کیا ہوا کہ انہوں نے بہرحال ایک بات سے ایک بات بنائی تو عام طور پر بلہ وائز کاشفی تو پھر بھی ایک علم تھے لیکن عام اگر کوئی حالتیاں ہوتی ہی چلی جائیں اچھا اب ایک اور عیب تکھئی عیبی صرف بیان ہو رہے ہیں تین بجنے میں تھوڑا سا بقت رہ گیا بانی مجلس یا کسی عام شخص کی تعریف مجلس میں نہ کریں اگر کوئی صاحب علم علماء میں سے موجود ہو اس کا تذکرہ کر دیا لیکن فلان صاحب یا صاحب ان کے لئے تاریخ دو تین جملے کہ دیئے یا بانی مجلس کی یہ ایک مقرر کا عیب شمار ہوتی خاص پر مجلس عظام یہ آپ ان کی تعریف کرنا اور ان کی مدہ سرائی کرنا یہ پسندیدہ چیز نہیں اب دیکھیں وہ ہی آپ کو صرف بات کو سمجھانے کیلئے اور سرائے بات لمبا لیکچر ہے تو بات ہلکی خلقی بھی رہے ایک گاؤں تھا جس میں تین زمیدار ایک کا نام تھا ابراہیم ایک نام تھا موسی ایک نام تھا عیسی مولوی صاحب بیچارے جو پیش امام تھے وہ ہمیشہ بابندی تین زمیدار نماز پڑھنے آتے تھے ایک دن انہوں نے سور آلہ شروع کر دی اور اس خدام اس کا اس بات پہ ہوا سوحف ابراہیم و موسی اب وہ جن کا نام عیسی تھا بہت بگڑے مولوی صاحب تھے کہ ان دونوں کا تو نام لیا میرا نام نہ لیا تو ابلی دفعہ انہوں نے آیت پڑی سوحف ابراہیم و موسی و عیسی تو اب یہ دیکھیں کہ بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ آپ اگر آپ ان کی تعریف کر رہی ہیں یا ان کی فرمایشی پروگرام آپ بانی مجلز کے پوری کرتی رہیں دیں گی تو اس میں تہی نہ کوئی گربر ہو سکتی تو ہمارے استاد محترم مولانا ساد غزن صاحب قبلہ ایک دفعہ اشارت فرما دیں گے بہت سارے لوگ ڈکٹیٹ کرنے کے اچ کوشش کرتے انہیں پتا تھا کہ بہت سٹیٹ فارورڈ عالم ہیں اور کچھ ہو نہ ہو یہ خاص بانی مجلس کی جو غلطی اس کو ضرور پوائنٹ آؤٹ کرتے مثلا ان کی ڈاڑی نہیں تھی ان کو پتا تھے کہ ڈاڑی کا موضوع ضرور لے کر آئیں گے اب انہوں نے کہا پہلے سے مولانا کے دماغ ہمارے خاندان خمز دینے کا رواج نہیں ہے تو اب خمز کے موضوع پہ تقریر کریں اچھا مولانا کہیں لے کہ میں بھی ان کی جکر میں آگیا اور میں نے خمز کی تقریر شروع کر دی لیکن ہوا یہ کہ چلتے خمز کے اندر خود ہی ایک ایسا موضوع نکل آیا جس میں خمز کی داڑی نکل آئی کہ مثلا اگر حرام میں پیسہ خرچ کیا جائے تو اس کا بھی خمز دینا پڑتا ہے اور وہ خرچ شمار نہیں ہوتا مثلا شیونگ کے سامان میں استعمال کیا گیا بلیٹ اس کا بھی دینا پڑے گا تو وہ بانی مجلز سے سر پکر کے بیٹھ گئے بہرحال اس خمز کے اندر بھی کسی نے کسی دیس تذکرہ کرتے رہنا یہ اچھا شمار نہیں ہوتا جسے ایک سر نے زاکرین دیکھا دی پھر اس کے بعد ایک اور جو عیب پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ خاص طور پر یہ ایسی زاکرات کے اندر زیادہ ہے کہ جو اسلاحی مجلز پڑھا کرتی وہ لوگوں کی اسلاح میں جلدی کرنا بس اب آپ کب بھی دیکھیں نا مثلا ہو سکتا ہے کہ آپ دو سال پہلے آپ ایسی نہیں تھی جیسی کہ آپ علمدین حاصل کرنے کے بعد ہو گئی تو آپ اپنی پرانی بھی حالت دیکھیں تو اب ہو سکتا ہے کہ ان کا وہ والا پیڑیٹ چل رہا ہو اب آپ نے کہ مجھے یہ بھی المحاصل ہوگی یہ چیز بھی پتا چل گئے یہ لوگ آج ہی ٹھیک ہو جانے چاہیے یہ impossible ہے ناممکن ہے اور اس کے اندر جلدی کرنے غدتی کے اوپر ہے پتہ نہیں میں نے کسی اقبار میں پڑھا سا شاید میں صحیح طرح سے یاد بھی نہیں کہ میرا حسین مجھے اب طلق نہیں ہے ملا میں ہور ہوں اور اب لشکر یزید میں ہوں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی اس شخص کو مسمجھیں کہ ہور ہے لشکر یزید میں ہے بس اس کو حسین جیسی شخصیت چاہیے کلیکنگ شخصیت چاہیے وہ کبھی بھی اس کو ٹکڑا گئے تو ادنم سے وہ منقلق ہو جائے اس پر ابھی زور ربستی نہ کریں تو فورا کیونکہ آپ ٹھیک ہو گئے تو فورا سارا معاشرہ ابھی ہی ٹھیک ہو جائے گا یہ ایک ایک غلطی جو شمار ہوتی رسومات ازاداری پر براہ راست تنقید نہ کریں جو آپ کے خیال میں کچھ رسومات بالکل غلط ہو لیکن شریعت کے لحاظ سے وہ جائز ہو جب کہ ہوتا زیادہ تر یہی ہے تو رسومات کچھ ایسی جو آپ کے خیال میں غلط بھی ہوں تو دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کی علمی کیلبر کو بہا دیجئے وہ خود بخود غلط باتیں اور نظریات ختم ہو جائیں ہمارے ساتھ ہم یہ کہ جاہلی رکھ اور حقیقت بتاتے یعنی وہ اس کے لئے حسن نہیں ہو پاتی چیز تو یہ ایک بہت بڑی غلط علمی کیلبر کو عوام کے اوپر لے کر آئی اور اس کے بعد پھر برائراز گفتو کر سکتی لیکن اگر آپ نے لوگوں کی جن باتوں سے عقیدت ہوتی لیکن وہ جملہ پاکستان کے سابق صدر کا مشہور ہوا تھا کہ لوگوں عقیدے کو چھڑھو عقیدت کو نہ چھڑھو یعنی عقیدہ پہ چلیں آپ چھڑھ سکتے ہیں عقیدت لوگ عقیدے سے بڑھ کر کسی سے اگر آپ کی عقیدت ہو مثلا آپ کے سامنے اگر کوئی کسی عالم کو برا والا کہ اور آپ کس عقیدت ہو تو فورا آپ کے دل میں اس سے بوری بیدا ہونے لگتی تو کبھی بھی آپ اس حوالے سے کسی کے پر برحراز شخصیات پر یا مثلا کس رسول کے پر تنقیق نہ کریں پھر اس کے بعد ایک اور چیز کوشش یہ کریں کہ آپ کی مجلس حواص کی حد تک نہ رہ جائے مجلس عوامی ہونی چاہیے مجلس عوامی ہو اور سب کی دل پل سمجھ جائے یہ نہ ہو کہ کسی پوچھیں کیا پڑھا زاکرہ نے جس طرح اکثر مشہور زاکرین ہیں لوگ پوری پوری مجلس سن کر واہ کر در کے آجاتی ہوں جب پوچھا جائے تو ایک لفظ بھی بتا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہونا چاہیے اچھا اب یہ تو چند ایک ویسی باتیں تھیں غلط ہیں اب دو چار میں بھی سمجھنے کے قیاس سے آلہ پائے کے جو فتیب بننے کے طریقے ہیں وہ آپ کی خدمت میں اگر اکتش کہ ذاکری میں اگر دو چیزیں کسی کے ساتھ نہ ہو تو وہ مو کے بل زمین پر گرے گا جنگلہ کون سی دو چیزیں ایک کوئی اخلاص اور ایک سچائی بلکل صحیح اور سچی بات یہ آپ کو بتا نہیں مولمہ سازی کرنا اپنی طرف سے اضافے کرنا باتوں کو توڑنا مروڑنا ترجم کو احادیث کو قرآنی آیات کو اپنے حق میں زبرستی کرنے کی کوشش کر دینا یہ بلکل غلط بلکہ یہ تو گناہ ہوئی تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کی کسی نے پابندی ایک اپنے اندر اخلاص پیدا نہ کیا اور دوسری چیز یہ ہے اس کے اندر سچائی نہ ہوئی تو وہ مو کے بل زمین پر آکر پیرے گا اچھا زاکری کے اندر چند ایک بڑے خطرات بھی ہیں اخلاقی اور روحانی طور پر یہ دیکھی میں فنی نکات بیان کرتے کرتے کہ تھوڑا سا اخلاقی طرف آیا ہوں لیکن صرف ایک جو منٹ کے لئے کچھ خطرات ہیں خطرات کیا ہیں سب سے پہلا خطرہ درغیا کاری کا ہے یہ پہلا خطرہ تفصیل میں نہیں جا سکتا دوسرا ہے تکبر کا تیسرا ہے جھوٹ کا یہ اس سے گناہ ہو سکتے ہیں اس کی آپ کو بہت خیال کرنا حب جا یہ آپ میں پیدا ہو سکتے ہیں بہت ہو جائے حب مال یہ بھی آگے چلتے ذاکرین میں پیدا ہوتی البتہ خطی عدوار سے آگے چلتے شاید بات بھی ڈسکس کروں کہ ذاکرین جو پیسے لیتے ہیں ابھی ہم وہ والی کوئی بھی ذکر نہیں کر رہے جیسے لوگ عام طبعہ اخلاقی لحاظ سے کہتے ہیں مثلا مجلس کے لئے پیسے بھی لی جا سکتے ہیں مہاراج موجودہ مجتہدین کا نظریہ جو لوگ دے دیں وہ بھی لیا جا سکتا ہے اور وہ تاقاضہ بھی کر سکتا ہے اس کے اندر کوئی نہیں ہے اور وہ آپ کے اپنی مرضی اخلاق سے ماننا برا لگ رہا ہو یا اس کے برا میں ہمیں گسگس نہیں کر رہے خلال تو حب مال پیدا ہو جاتی حب دنیا بہت پیدا ہو سکتی اس کا آپ کو بہت زیادہ خیال کرنا ہے ایک حدیث ہے حضرت ابو ذر خفاری سے حضرت ابو ذر خود یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی علوم آخرت سے دنیا کو حاصل کرنے کی فکر کرے گا وہ جنت کی بو بھی محسوس سنگ نہ پائے گا حلوم آخرت سے دنیا کمانے کی کوشش کرے گا اور ایک اور حضیث جو کہ ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر اللہ السلام کہ ہمارے ذریعے ہمارے ذریعے لوگوں کے مال کو نہ کھاؤ ورنہ تم مہتاج ہو جاؤ گے تو بہرحال دیکھیں بہت سارے اتنی سخت تبایتیں بھی جو ایک اور حدیث انہیں پانچویں امام سے فرماتے ہیں کہ حدیث کہنے سے پہلے سچ کہنا سیدھے لیکن یہ بھی میں نے اٹھا کہ بار بار اس چیز کی بات آتی وہ واقع ایک بہت مشہور ہے جو غالباً محبیس نوری نے بھی لکھا ہے کہ کرمان شاہ جو ایران کا خلافہ ہے وہ ایک ذاکر نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ وہ اپنے ذاتوں سے امام مظلوم کے جسم کو نوچ رہا ہے بہت سخت پریشان ہوا اس خواب سے اٹھا وہ اور اپنے زمانے کے عالم مرجے کے پاس گیا کہا کہ میں نے خواب دیکھا اس کی تعبیر مجھے بتائیے کیا کہا کہ کہ یہ بتا کہیں تو ذاکری تو نہیں کرتا کہا کہ ہاں ماں بیت میں کرتا ہوں کہا کہ بس مجیسی کا اندیشہ تھا تیرے حق میں بہتر ہے کہ تو ذاکری چھوڑ دے تو اب دیکھی بعض وقت یہ کہ کچھ ایسے جملے اور مثلا مسائب کے بس آپ کا محصد لوگوں کو رولانا ہے کہ اس کے لئے جھوٹی کو نہ بلنا پڑے اور مسائب امام کے اندر یعنی گویا ایک لحاظ سے وہ چاہتا ہے کہ یہ مسائب بھی امام پر ہوتے جو اس نے اپنی طرف سے فرضی بنا کر بیش کی ایک لحاظ سے وہ چاہتا ہے جب بھی تو اس نے بنا کر لوگوں کو رولانے کیلئے بیش کی ایک اور کسی طریقہ محدد سے نورین ایک واقعہ اور بھی لکھا ہے ایک شخص ذاکر یہ ذکر کرتے ہیں ایک دفعہ میں دیکھا کہ میدان قیامت برپا ہو چکے ہم سب میدان قیامت جمع ہیں امیر الممنین اللہ کا حساب لے رہے ہیں حساب لے رہے ہیں پیغمبر اسلام اور جناب فاطمہ سلام اللہ بھی ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام غصے سے فرماتے ہیں اس شخص کی طرف دیکھ کے کہ تو نے میرے بیٹے حسین پر توہین آمز وسائد کیوں پڑے لیکن بہت سے بعض وقت خاص طور پر امام کی شہادت کے بعد جو کچھ واقعات کچھ ایسے ہیں جو جو ذاکرین غلط اندازم پڑھ جاتے ہیں وہ تمہیں لکھر بھی نہیں کرنا چاہتا لکھر کہ توہین آمز مصاحب میرے بیٹے کی پڑے تو کہ میرے فورا دماغ میں آیا کہ اللہ مجلسی کی کتاب سے پڑھ پڑھ اور شرمساری میں میں ارک ویز ہو کر رہ گیا پیغمبر اسلام کے سامنے اور میرے آت کھل گئی نہیں بلکہ اس کے بعد روایت میں یہ بھی ایک میخ میرے ہاتھ میں ٹھوک دی گئی اسی وقت اور پھر ان کی آت کھل گئی اب اٹھ کے ہی گئے اور تمام ذاکرین کو انہوں نے جمع کیے سب واقعات بیان کرنے کا مقصد آپ کے اندر کوئی کم ہمتی پیدا کرنا یا اس لحاظ سے سویل کو چھوڑ دینا مراد نہیں بلکہ یہ کہ اس کے اندر جھوٹی باتیں اور خود ساختہ واقعات یا صرف ذاکرات کی تلک مجال اسے کیسے لے اور اسے تیاری کر لینا اور انہی کوئی جھوٹ دھر جھوٹ اس کو آگے بڑھاتے چلے جانا یہ اچھا طریقہ نہیں اور اس کے اندر گربر ہو سکتی تو اچھا ایک تیز اس کے اندر بات اور خاص تار وہ یہ کہ اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں کہ جناب عرباب ممبر یہ فرماتے کس پہ اکثر علماء نے بڑا اعتراض کیا کہ یہ کون سی چیز ہے عرباب ممبر نے فرمایا یعنی آپ نے کوئی بات سمجھے ایک لحاظ سے ان کی گردن میں ڈال دی کہ عام طور پہ ممبر پہ علماء یہ چیز پڑھتے یہ کوئی حوالہ نہیں یہ کوئی حوالہ نہیں اور یہ برحال یہ والد تیس میں ہو جاتی اب آجائی کہ وہ گرد کی بات نہیں کون تی جس سے کوئی بھی شخص بہترین خطیب اور بہترین ذاکر یا ذاکرہ بن سکتا سب سے پہلا اصول اس کا یہ بات یاد رکھئے پہلا اصول اس کا یہ ہے کہ ہمیشہ کامل بننے کی کوشش کریں فنیا خطابت میں ناقص نہیں لیکن ناقص چیز کو لوگ پسند نہیں کرتے مثلا مثال دوں کچھے سید ہوں اور اس کے مقاولے پکے ہوئے بیر کی کچھے سید کی نیوٹریٹیو ویلی اور بہت سارے حوالے سے سید بہتر ہوتا ہے لیکن کچھا ہونے کی وجہ سے لوگ اس کو نہیں لیتے پکے بیر لیتے کسی طریقے سے مثلا آپ نے درزی کو کپڑے چلنے سے دی سب کچھ پورا سوٹ تیار ہو گیا لیکن پتہ چلا صرف کاج اور بٹن لگنے سے رہ گئے آپ کو اتر آج جاتی پہلے سے مکمل کر پھر لکھے جا ہوں یا دورہ سوٹ نہیں لے کے آج اس طریقے دھوزی کو اپنے کپڑے دی سارے داغ مل کچھ ساک ساک کر اس طریقے نہیں کی چھوڑ کے آ جائیں گی اس کو اس طریقے کر دو ناقص چیز کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا یہ آپ کو بات یاد رکھ کامل اگر آپ ہو جائیں گی تو دیکھئے بہت سارے ہوتا ہے نا کہ پھیڑی لگانے والے گھٹیاں مال ہوتا ہے وہ دردار لوگوں کے پاس جاتے ہیں لیکن جو اپنے کام میں مہارت رکھتے بہت سارے کاتیب ہم نے سنہیں جو بسرین کتابت کرتے ہیں وہ تنگو تاریخ علاقوں کے اندر اور گلیوں کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے پارٹر بلیں وہیں پہ بیٹھیں لوگ وہیں سے ان کے پاس کام کرانے جاتے ہیں اور خوش آمد کر 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 تو مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ہو یہ گیا ہے کہ لوگ زیادہ تر ناقص اور ادھور خطیب بن کر مارکیٹ میں آ جاتے ہیں کوشش یہ کیجئے کہ مکمل طور پر بہترین اور پرفیکٹ خطیبہ بن کر میدان میں ہیں ابھی میں اس کے آگے چل کے بہت ساری چیز بیان کرنے والوں ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اچھو محقل تین کا کہنا ہے کہ دیکھیں آپ انڈیا کے اندر دیکھیں تو کتنے بہترین مقرر خطیب جب باکستان کے اندر کتنے زیادہ کم علمی لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے علماء آپ کے پاس یہاں پر بہتر لیکن دیکھو فن خطابت نہیں تو لحاظ وہ ایک لحاظ سے عوام کے لئے بیکار ہو جاتے ہیں بہت دیکھیں کہ بعض وقت اس میں تھوڑا سا ٹائم بھی لگ سکتا دیکھیں آج مثلا آپ نے فن خطابت حاصل کر لیا اس کے بعد آپ کی اولاد یعنی اگر یہ سلسلہ چلا اس نسل کے اندر تو محققیں یہ کہتے ہیں کہ تیسری نسل کے اندر ایسے خطیب پیدا ہوں گے جو انت پوری دنیا میں تو سانی نہیں ہوگا فن خطابت لیکن مسئلہ یہ ہے اس کے اندر کہ ہر شخص تو بہت جلدی مقام حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے بعد اس سلسلے تو اپنی نسل میں جاری نہیں کرتا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے دوسرا ایک بہت بڑا حصول دیکھئے پہلا حصول کیا ہے کہ ہمیشہ کامل خطیب اور ذاکرہ بننے کی پیش کریں ناقص نہیں پرفیکٹ مسائل بھی پرفیکٹ ہونے چاہیے فضائل پرفیکٹ ہونے چاہیے میسیجز دینے وہ بھی پرفیکٹ ہوں اس کے بھی طریقہ آگے جنگ آنے والی حسن طلب یہ دوسرا اصول ایسے انداز میں پیش کرنا دیکھئے حسن ہوتا ہی ہے کہ آپ نے تقریف شروع کی عورت آپ سے بات کر رہی ہیں آپ کو کہنا پڑھ رہے بھائی دیکھئے خاموش ہو جائیے لوگ چل پھر رہے آ جا رہے آپ کو کہنا پڑھتا ہے کہ بیٹھ جائیے اس طلب کے معنی یہ ہیں کہ بغیر کہے آپ کا مقصد پورا ہو جائے مقصد آپ مثلا یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے فقیر جو مانگتے بڑھتے گھروں میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہتے ہیں اللہ کے نام دے دیں تو لوگ انہیں دھت کارتے ہیں کچھے دھتے ہیں لیکن بہت سارے فقیر ایسے ہوتی جو حسن طلب سے کام لیتے وہ مانگی نہیں رہے بس اہل بہت کی شان میں قصید پڑھے چلے جا رہے ان کو ناصر میں دھت کارتا نہیں بلکہ عام فقیر کی نظبت ان کو زیادہ دھیک ملتی کیا کہ انہوں نے اچھی آواز کے اندر قصید کی ضرورت نہ پیش آئے یہ بھی بہرحال آگے چل کر بیان ہونے والے طریقے ایک طریقہ یہ بھی ہے جو حصول ہے بلکہ تیسرا حصول اس کو کہا جائے وہ یہ ہے کہ body language سے استعمال کریں تقریب body language سے کیا مراد مثلا آپ کو حدیث بیان کر رہی جس میں کہہ رہی ہیں کہ رسول اسلام یہ بات سن کر مسکر آئے آپ کو مسکر آتے ہوئے جملہ ادا کرنا مثلا امام نے جملہ سننا تھا کہ غصے میں آگئے اب آپ کو غصے والی شکل بھی بنانی مثلا آنکھیں آپ کو نکال دینی ہو جس طریقے سے غصے کے اندر انسان کو جملہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ استعمال کر سکتی اس سے لوگ بالکل آپ کی طرف متوجہ رہیں گے اور ادھر ان کو دیٹھنے کا ان کی توجہ بٹھنے کا آپ کوئی امکان نہیں رکھیں گی امام نے سن کر مسکرائے امام غصے ہو گئے امام نے یہ کہ جس انداز کی آپ بات بیان کر رہی آپ محذب اور شائستہ چھٹکلے بھی پیش کر سکتی صرف چھٹکلے کا مقصد خالی یونی ہوتا بلکہ بات لوگوں کو سمجھ آجائے جس طریقے سے ایک بہت بڑے ہمارے عالم گزرے ہیں اور ذاکر بیتے سید محمد دیل میں نے خود تو ان کی کوئی تقریر نہیں سنی کتابوں میں ان کے مطالب پڑھا کہ وہ بہت اس طرح سے چھٹکلے اپنی بات کو سمجھ آجاتا مثلا ایک دفعہ بیان کر رہے تھے وہ آیت بندوں میں کس نفوس ایسے ہیں جو اپنی نفوس کو بیچ اللہ کی مرضی خرید لیتی اب کہہ رہے وہ یہ چیز سمجھ جا رہے اب اب انہوں نے یہ آیت پڑھی اس کا ترجمہ پڑھا اب سمجھ آئے کیسے ایک دفعہ میں جا رہا تھا بازار سیکھ اس کو مٹی کی ہانڈی بہت پسا رہی میں نے اس کو خرید لیا خرید کے بعد آگے چلا مجھے ایک اور جگہ جانا تھا میں نے اپنے نفس کو بیچ جنت خرید لی اب چاہیں گناہدار کو دیتے ہیں چاہیں نیکوکار کو دیتے ہیں اب یہ ان کی مرضی ہے اللہ کو بھولنے میں کوئی حق نہیں تو اب مسئلہ یہ کہ انہوں نے بہت ساری باتیں نفس کو بیچ کر انہوں نے اللہ کی مرضی اور جنت وغیرہ کو خرید لیا ہے تو اب اس سے بات یہ کلیئے اسی طریقے سے مثلا یہ بھی شاید سید محمد دہلیبی صاحب کہی دیکھیں زوم آنے الفاظ کا استعمال یہ بھی مجلس کی جان ہوتا زوم آنے جملے زوم آنے الفاظ استعمال کرنا جس کے کئی معنی نکلتے مثلا کہنے لے کہ ایک دفعہ وہ واقعہ وہیں بیان کر رہے تھے حضرت موسیٰ اور فیرون کا کہ موسیٰ مثلا دریائے نیل کے اندر داخل ہو گئے اور دوسری طرف سے جب نکل گئے اور فیرون جب دریائے کے بیچ میں اس کی فوج پہنچ گئی تو آپ انہوں نے دیکھیں زوم آنے جملہ کیا استعمال کیا فیرون مصری تھا مصر کا رہنے والا تھا بس مصری کی طرح پانی میں گھل گیا اچھا آپ دیکھیں انہوں نے مصری کی لفظ کو اس کے مصری ہونے پر کیسا زوم آنے جملہ استعمال کیا تو آنچ دس آٹ دس پندرہ اس قسم کے زوم آنے الفاظ یہ بھی مجلس کی جان بن جاتے ہیں بات بھی سمجھ آ جاتی اور بہرحال ایک خطابت کا ایک اچھا انداز بھی لوگوں کے سامنے آتا اگلا اس کے اندر ایک نسخہ یہ ہے اپنی مجلس کو کامیاب بنا دیکھا کہ آپ ایک دائری ضرور مینٹین کریں جس کسی بھی مجلس میں جائیں کسی درس میں جائیں کوئی چیز اچھی آپ سنیں اس دائری کے اندر نکتہ جو آپ کو کلک آجائے اور یہ سارے زندگی اضافے ہی ہوتے جائیں گے اور آپ کو اس کے بعد کوئی مجلس پڑھنے میں کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں یعنی دیکھیں مجلس ایسی ہونی چاہیے جس کا ایک ایک جملہ اور ایک ایک لفظ بلکل نفت اللہ اور جچا جچا ہوا بلکل جس اس کو بنانے کی کوشش نہ کریں ایک تو یہ کہ نکات کا خزانہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور وہ آپ کو مجلس سے زیادہ سن سن کر وہ نکات پتہ چلیں گے اور کتابیں مطالعے سے بھی پتہ چلیں گے اچھا پھر اس کے بعد ایک اور بات اور یاد رکھ کہ اچھے پھر اچھے مجلس نہیں پھج سکے گا اچھا پھر ایک اور بات اس کے اندر آپ کو دیکھنی ہے وہ یہ ہے یہ بھی اصول کے طور پر کہ زاکری ہمیشہ بالکل ابتدا سے سیکھنی چاہیے بالکل ابتدا سے یہ نہیں کہ آپ نے ایک سکرپٹ رٹی اور مجلس کے اندر آپ پڑھنی شروع کر دیں بالکل ابتدا سے زاکری کے معنی یہ ہیں کہ اعوذ باللہ من شیطان رجیم بھی جب آپ پڑھ رہی ہیں تو اس کا لہجہ کیسا ہونے چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کس طرح سے پڑھنی چاہیے ممبر پہ کرسی کو بیٹھنا کس اندار سے چاہیے لباس آپ اندر بالکل ابتدا سے آپ کو سیکھنا ہے ایک دم سے چھلان مار کر آخری چیزوں کے پر نہیں چلے جانا ہے پھر ایک اور جو اصول ہے اس کا جس سے لوگ اکثر ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں تنقید کرنے والوں اور محترزین کی باتوں پر خصوصیت سے توجہ دینی ہے یہ ان سے کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی مجلس پڑی اور تنقید نہیں کرتے تو آپ تنقید کرنے والے اور محترزین کو تلاش کی جو آپ کے نقائص نوٹ کر کر کہ یہاں آپ نے غلط کی شروع میں جب آپ ان کی باتوں کو سن سن کر اپنی اصلاح کریں گی ایک موقع ایسا آئے آپ اچھی خطیبہ کبھی بھی نہیں بن سکیں گی اچھا اب اس کے اندر ایک بات اور یہ بھی اصول کے طور پر اگر آپ کو بہترین ٹوپ کی خطیبہ بننا ہے ٹوپ کی ذاکرہ بننا ہے پاکستانی تو آپ کو ایک چیز کرنی ہر وقت ہر جگہ تقریر کی پریکٹس کرنی ملازمت کرتا تھا کام اس کا کام بس ہر وقت یہ تھا کہ ہر بہتروم کی صفائی کر رہا ہے تو گانے گا رہا ہے اور اس میں ہوتل روٹی رنے جا رہا ہے گھر میں گا رہا ہے تھوڑے دن میں جب بنگال ملک واپس گیا بنگلہ دیش تو اس نے اس قیلوا دیا کہ میہا پر میوزک ڈائریکٹر لگ گیا ہوں تو اب اس سے آپ اندازہ لگائی کہ اچھے یہ مقام چلیں مغالط صحیح وہ حرام صحیح غینا اور محسوس لیکن اس نے مقام حاصل کیا وہ کس سے بار بار کی مش پر پریکٹس کوئی دن ایسا نہیں جاتے جنس دن وہ مش پر اور ادھوری زاکرہ بن کر آپ آ جائیں گی میٹر کیونکہ آپ اچھا تھا آپ کوئی اپنا منٹین کر لیتی ہیں لوگوں میں آپ کی ہو جاتی لیکن آپ ایک ایک ٹراب ہے وہ حاصل نہیں کر سکیں گے ہر وقت اور جگہ پریکٹس کرنی اچھا پھر اس کے بعد ایک اور یہ بھی حصول میں واضح ہوتی اور یہ بہت ضروری بھی ہے اس کے علاوہ خاص طور پر آپ کوشش یہ کریں کہ بڑے بڑے اور مشہور علماء اور اچھے زاکرین جو ہیں ان کی تقاریز کی کیسٹ سنیں ان کے ایک ایک دیکھیں کہ انہوں نے کس جملے پر کیسا زور دیا کہاں پر یہ جا کر رک گئے کہاں انہوں نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کیلئے فلا مثال دی ان کے تمام اسٹائل سے آپ نوٹ کریں اور پھر اس سے آپ پورا بہت کچھ سیکھنے کو ملے گئے بڑے مشہور علماء اور اچھے زاکرین اچھے زاکرین میں نے خاص طور پر اچھے کی لفظ پر ظہور بھی کچھ باتیں ہوں لوگوں کی تفریر طبعہ کے لئے جس پر لوگ کچھ مسکر آئیں لیکن یہ چیز زیادہ نہیں ہونے چاہیے تقریر مجموع طور پر سنجیدہ ہونے چاہیے ورنہ وہ ایک مداری کا تماشا بن جاتی تقریر کے اندر بہت زیادہ ایسی مثال ہیں جس لوگ بہت زیادہ ہنسے نہیں آپ تقریر مجموع طور پر سنجیدہ ہو اور اس میں ہنسی مذاق زیادہ نہ ہو اچھا اس کے بعد تقریر کرتے کرتے یہ بھی اصولوں میں سے اس کیجئے تقریر کرتے کرتے ایک دم سے کسی اہم بات سے پہلے خاموش ہو جانا بلکہ باقاعدہ نوبل نام یا کسی بھی تقریر کے اندر خاموشی کے وقت کا برمحل استعمال اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کس کس جگہ کوئی بھی اہم امپورٹنٹ بات کہنے سے پہلے ایک چند سیکنڈ کا وقفہ دی دیں آگر ایک سن ناٹہ سو سو مجموع بچھایا ہوا ہوگا کہ اب آپ کیا کہنے جا رہی ہیں یعنی یہ چیز تقریر کی جان ہوتی اب یہ آپ کو دیکھئی ساری علم تقریر میں آج ہی تو آپ مجالس پڑتی ہیں تو آپ خود اس کی جگہ اپنے اندر پیدا کریں اچھا پھر اس کے بعد ایک اور حصول ایک لیا سے شروع میں ایک غلطی بھی ہوتی ہے خواتین سے وہ یہ ہوتی ہے کہ اتدائیہ جو ہوتا ہے کسی بھی مجلس کا یہ بہت خوشک بیکار اور بور سا ہوتا ہے بیکار تو نہیں یعنی بور ہوتا ہے پہلا جملہ ہی خدوے خدوے کے بعد اتدائی جملہ ہی اتنے سٹراؤں کے مجلس کو شروع سے اٹھا دیں ورنہ عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ دس پندرہ بیس منٹ تو بس ایسی روکھی پیکی سے مجلس ہوتی پھر اس میں کوئی جان آنی شروع ہوتی اس کی بہترین مثال اگر آپ مولانا عقیل الغربی کی تقریر سنیں وہ پہلے ہی جملوں سے ان کے بابا شروع ہو جاتی یعنی شروع جملوں سے وہ تقریر کو اٹھا دیتے یعنی بہت شروع میں پندرہ بیس منٹ تک تو بور قسم اٹھتے گئے اس کے بعد کوئی تقریر میں جان پیدا ہونے شروع ہو جاتی پھر اس کے بعد ایک اصول یہ ہے اچھی تقریر باتیں میں اس لحاظ سے بہت تبیب بھی خدمت مرز کر دوں کہ تقریر سے پہلے آپ نے پیٹ بھر کھانا نہ کھایا ہوا تقریبا بلکہ تین سے چار گھنٹے پہلے اگر آپ نے کھانا کھایا تو ٹھیک لیکن تقریر سے مثلا آپ کو جانا ہے شام رات کو تقریر کرنی نو بج آپ آٹ بج گھر سے پھل کھانا کھا چلی ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ سارے بلڈ سرکولیشن آپ پیٹ کی طرف ہوگا دیماغ کی طرف بلڈ سپلائی کم ہو جائی گی تو آپ چیزیں بھولیں گی بھی تقریر میں مشکل پیش آئی تو کوشش یہ کریں کہ بہت ہلکا لیں اگر کھانا آپ نے نہیں کھایا ورد کھلکی جزہ بلکل کم زوری بھی نہ ہونے پائے لیکن بھرا ہوا پیٹ نہیں ہونے چاہیے پھر ایک اور بات اس کے اندر جو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو عیب شمار ہوتا کسی مقرر کا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے مطالق کوئی بات تقریر میں نہ کہیں یہ بالکل بھی صحیح نہیں اپنے مطالق کیا کہ مثلا آپ جانتے ہیں کہ میں اس قسم کی تقریر کی عادی نہیں ہوں اور میرا اسٹائل یہ ہے اور میں اس قسم کی بکتو کرتی ہوں یہ بہت سارے ذاکرین کو ہم نے سنائے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں زیادہ روایت پڑھنے کا عادی نہیں ہوں میں ہمیشہ مثلا قرآن سے بکتو کرتا ہوں یا کرتی ہوں یہ اس قسم کی کوئی بات اس سے میں یہ سامین کو پسند نہیں آتی اس طرح کے جو اس میں تقبر کی بھی جلک آتی تو سننے والے اس طرح جملوں کو پسند نہیں کر یہ میں میں کے کوئی جملے اپنے مطالب کوئی آپ اس کے اندر نہ کریں اچھا پھر ایک اور بات کبھی لوگوں بہرحال لوگوں کے اندر اچھی خصوصیات کا تذکرہ جب کریں تو کہیں آپ آپ کا لفظ استعمال کریں اور جب کسی نقص کا تذکرہ کریں تو پھر اس کے بعد بات سے بات کو پیدا کریں یہ تقریر کا ایک خاصہ ہوتا ہے ایک بات اس سے بات پھر اس سے نہیں بات اس طرح سے بات پیدا کرنی ہے اچھا اب مثلا کیسے سب سے پہلے آپ کو خطبہ پڑھنا ہے وہ ہی میں نے کہ خطبہ صحیح عربی میں اچھے تلفظ کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے صحیح مخارج کے ساتھ اور پڑھنے کا بھی ایک تو قیرت قرآن کا اسٹائل ہوتا ہے وہ والا اسٹائل بھی نہیں خطبہ نہیں کرنی آپ کو خطبہ پڑھنا ہے لیکن عام سے کچھ لہجے سے ہٹ کر پڑھنا لیکن وہ قیرت کی طرح سے بھی نہیں پڑھنا اب وہ تو میں نے کہا ایک استاد کی ضرور پیش آئے جو آپ کی باتیں سنیں یعنی آپ کی تغریر سنیں اس میں آپ کے لہجوں کی مثلا نسلہ کریں نہیں بس دیکھی وہ اس کے اندر واضح ہو جاتا ہے کہ جو ہمارے استاد مہترم ہاں وہ نہیں وہ گدے کسی مثال بن جاتی ہے جس نے بیل کو مشورہ دیا تب گدے نے بیل جکھا کہ تم کیا ہر بات گول گول اس کی گھومتے رہتے تو اس نے کہ بھئی میں کیا کروں مالک کا ہے اس نے کہ بیمار پڑھ جاؤ بیل صاحب بیمار پڑھ گئے تو بیمار تو پڑھ گئے لیکن ہوا کیا اس کے پاس بیل کا بھی جو کام تھا وہ گدے کے ذمہ سکر کر دیا گیا تو بعض پاس یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ نوخائص اور بارک ہیں تو لوگ کہتے ہیں آپ ہی اس کی صلاح کی جیئے تو یہ مسئلہ اس کے اندر پیشا جاتا ہے تو بہرحال اس کروا سکتی پھر اس کے بعد جو اگلا حصول ہے وہ یہ ہے کہ اس ہی میں آگے چل کے آرہی جیسے خدبہ آپ نے پڑھا پھر خدبہ کے بعد جو آپ گفتگو بھی شروع کرنی ہے ایک بات آپ کرنی جیسے میں نے کہا سپیل الفاظ نہیں ہونے چاہیئے سپیل الفاظ تو نہیں لیکن اردو سادہ ہو لیکن اردو خراب نہیں ہو یعنی میں نے بہت زیادہ یہ میں آپ بار بار دکٹر سلوان دورابی نے اس کی طرح اشارہ کیا تھا اپنے خور اس تو نہ ہوگا کہ اردو کو اپنی آپ کو بہتر بنانا بہتر بہتر نہ بنائیں یہ میں ان کے طرح سے طور ساب ہو بلکہ بہت اربی اور فارسی کیلئے گفتیو کر رہی تھی پہلا اس سے بھی زیادہ درجہ اردو ٹھیک ہونے خاص طور پر میرے پاس تحریری سوالات آتے ہیں میں ان کے اندر دیکھتا ہوں آپ پرچے آتے ہیں اس کے اندر دسکرپٹیو کو سٹینس ہوتے ہیں اس کے خواتین ذاکرات تو اتنی خراب اردو کے ساتھ مجال پڑھ رہی بیان سے باہر الفاظ سادہ ہوں اگر اردو خراب نہ سرنامہ کلام کے اندر جو آپ آیت پڑھ نہیں اس کا ابتدا میں آپ کو ہمیشہ اس کا ترجمہ سورہ نمبر اور آیت نمبر بھی لوگوں کو بتانا ہے اچھے جب آپ دیکھی وہی میں نے کہا بات سے بات پیدا کریں تو کس طرح سے مثلا آپ نے خطبہ پڑھا خطبے کے بعد آپ نے آیت پڑھی آیت کے بعد گفتگو شروع ترجمہ بیان کیا اور ترجمہ کے بعد جب آپ نے حوالہ اس کا بیان کیا تو یہی سے آپ چاہیں تو پوری اچھی جو تقریر مکس پلیٹ ہونی چاہیے مکس پلیٹ ہونی چاہیے باب یاد رکھ لیجئے کہ اچھی تقریر وہ ہوتی جو مکس پلیٹ ہوتی اس میں پیغامات بھی ہوں اس کے اندر فضائل بھی بہت اچھی ہیں اس میں لکات بھی ہوں اس کے اندر لوگوں کی تفریح تفاقی بھی بھی ہوں تو سقیل بھی نہ ہو بہت ساری چیز تو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جس وقت بھی آپ سورہ نمبر یا آیت نمبر بتائیں تو اسی وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں سورے سے یہ آیت پڑھی ہے اور تلاوت یا قرآن کی فضیلت بہت زیادہ ہے یہ ہی اسے آپ چاہیں تو پیغام دینا شروع کر تھوڑی سی تلاوت قرآن کی فضیلت بہین کریں اور وہ سورہ جو آپ نے بہین کی ہے تفسیر نمونہ یا دیگر کتاب سے سورے کی فضیلت میں دیکھ لیں کیا چیز مثلا آپ نے سورہ انبیاء کی کوئی آیت پڑھی آپ کہتے ہیں تربیت اولاد کے لئے والدین کم سنگم ہفتے یا ایک مہین میں ایک مرتب اگر سورہ انبیاء کی تلاوت کریں تو ان کی اولاد صالح ہوگی کہ آپ نے بس پیغام دیا اور ایک جملے کے بعد آپ آگے پڑھ رہیں آپ سمجھ رہی ہیں اس طریقے سے آپ سورے کے فضائل یا تلاوت وہ جو بھی آیت آپ نے سرنامہ کلام میں پیش کی کوشش یہ کریں یہ سارے پوائنٹس ہیں کوشش یہ کریں گفتکو نقاط کی صورت میں اس طرح بازاری اور آمیانہ زمان میں کہوں ٹوٹوں کی صورت میں ہونی چاہیے نہیں چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے ہوں تقریر اس طرح بیچ میں ایسی گوزانے کے لیے آپ نہ لے کر آئیں واقعات کوشش کریں کہ دلچسپ ہوں جو آپ بیان کریں اور اگر دلچسپ اتنے نہ ہو تو اس میں کوئی میسج کی بات آئے واقعات یا مثلا آپ یہ بھی کہہ سکتے تھا کہ حاضرین کا دماغ اس طرف متوجہ ہو جائے تو میں بارگاہ خداوندی میں مجرم ٹھہر ہوں اور جناب سید ہے کہ سامنے مجھے شرم سار ہونا پڑے گا اس طرح کہ آپ اپنی کوئی بات جو بھی تبلیغی پیغام دینا چاہیں لوگوں پر بھی آپ نے اعتراض نہیں کیا ذمہ داری ساری اپنے اوپر لے سامنے بھی بیٹھے انہوں ان کا فریضہ دا ہو گیا بانی مجلس نے فریضہ دا کر دیا اس سے میرا فریضہ باقی رہ گئے آپ نے یہاں کی سار باقری سار کی مجلس سنی ہو تو اس میں بھی انہوں نے یہ تو میں یہ کہ دوں بلکہ بطور اعتراض کہہ رہا ہوں ذاکرات پر وہ جو اس مجلس پڑھتی آپ کو کس حکیم نے مشورہ دیا ہے کہ آپ تبلیغی مجلس کے اندر فضائل اہل بیت نہ پڑھیں یہ جس تقن کہاں ہے کہ جناب اگر فضائل اہل بیت ہوں تو اس برابر کی چیزیں یعنی آپ انہی فضائل اہل بیت یا مسائل اہل بیت ہی کے اندر سے آپ نکت بیان مثلا جب بھی آپ امام کے معلوم کا صبر کا ذکر کریں وہیں آپ اپنی حالت اظہار کا بھی چاہیں تو نوحہ پڑھ دیں کہ امام تو مظالم پر صبر بھائیاں ہیں آئمہ کی جب علم کی آپ بہن کہنے فضائل میں دیکھیں میں کہنا دن ساتھ ساتھ چلیں گے جب آئمہ کی علم کی بات ہوگی تو اپنی قوم کی جہالت کا بھی مات مات پر کرنا پڑے گا ایسے الفاظ کے اندر لوگ اس سے بدل نہ ہو لیکن لوگ کہیں لوگوں کو بتانا پڑے دیکھ آئمہ کی قوم ہماری اتنی جاہل آئمہ کے قربانیوں کا جب آپ تذکرہ کریں کہ انہوں نے دن کے خاطر یہی قربانیاں دیں تو اپنی معمولی دنیاوی آسائشوں کے اوپر دین کو قربان کرنے کا بھی تذکرہ کریں کہ آسائشیں چھوٹنے نہیں اپنا اپنے بخول کا بیان کریں کہ لوگ ذرا سا پیسہ دینے کو تیار نہیں ہو جس وقت خواتین اہل بیت کا تذکرہ کریں تو اپنی خواتین کا بھی اس وقت تذکرہ کریں کہ یہ خاندان اہل بیت کی خواتین اور یہ ہماری خواتین یہ اہل بیت کے بچے خاندان جس وقت مسئلہ آپ تذکرہ کریں لگے مسائد کے اندر بھی ہو گئی کہ مسئلہ زینب نے آکر مسئلہ پوچھا کہ ہم جل مر رہے ہیں یا خیموں سے باہر رہے ہیں سید سجد سجد امام سے تو اب یہ بیان کریں کہ معمولی سکھ دین کی طالب بھی اس بات سے واقع لیکن پھر بھی امام سے پوچھنے آئیں اس موقع پہ خام دینا اور موقع پہ ہم حال و حال کرنا بس میسیج آگے بڑھ دیں تو اس طلاح سے آپ بیج بیچ میں بہت سارے نکتے یہ آپ پیش کرنے پڑیں مثلا اچھا دیکھئے اس کے اندر بھی بہت ذاکرات اور وہ بھی جملہ موت رضا کے طور پر یہ کیا چیز میں نہیں جملہ موت رضا یعنی آپ مثلا آپ کوئی ایسی آیت پڑھنے جارہے ہیں آپ کہیں یہ جو میں نے آیت پڑھ دی تو سجدہ مجھ پر واجب ہو جائے اور بتا دیں چار آیت ایسی ہیں جن کے سجدہ واجب دو تین چار مسئلے بتائیں اس سے مضالعہ آگے پڑھ لیں تو کیا آپ نے چند ایک مسئلے بھی اندر آگئے اسلاح بھی ہو رہی ہے تلاوت قرآن بھی ہو رہی ہے فضائل بھی پڑھے جا رہے ہیں لوگوں پیغامات بھی دیے جا رہے ہیں نکات بھی آرہ ہیں دیکھ رہی کہ آپ زرارہ سے یہ ریوائیت ہے پہ جنا پھلا سے یہ ریوائیت ہے تو موقع سے فائدہ اٹھاتے کو صحابی کا تعریف ضرور کروا دیں دو ایک لائن کے اندر دیکھیں ان صحابیوں پر لوگوں کوئی معلومات کہا ہیں میں نے سے پہلے بھی ایک دفعہ شاید کہا تھا کتنا زیادہ کسی کو کچھ پتہ نہیں حضرت زینب کو بھی واقعہ کربلا کندر چند ایک دو چار واقعات جو ان کے موٹے موٹے ہیں بہنہ حضرت زینب کے مطالب معلومات کس کی ہیں بلکہ خاندان اہل بیت کی جو اور عورت موجود تھی آپ مجھے بتائیے کہ سوائے حضرت رباب کے اس مطالب معلومات واقعہ کربلا میں جتنی خواتین تھی وہاں پر موجود ان کے مطالب معلومات کتنی زیو فیل مائنس میں ہیں بلکہ معلومات جو معلومات چاہے ایک آقیات کی صورت میں یہ کھوڑی ان کی شخصت کے مطالب تو اب دیکھی یہ آپ کو جہاں کہیں بھی ان کا تذکرہ معلومات حاصل کیجئے اس صحابی مطالب اس کے پر پوری تقریر آپ کہاں کریں کسی عالم تذکرہ جب آپ کریں اس عالم کے مطالب ساری آپ سکرپٹ ہونے چاہیے پوری ایک جملہ آپ کو رٹا ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ کہ جنہ میرا تبہ ہو رہی علم اتنی مجلس رکھنا لیکن بہرحال یہ جو معدیس کا اختزامی پارٹ جس رہ گیا ہے یہ ابھی میں اوپر ایڈوانس کلاس کے اندر جا مکمل رہ دوں اللہ صل علی محمد و آل محمد اللہ صل علی محمد وآل محمد